مناسک حج کی ادائیگی کا سسلہ جاری لبیک اللہ ہمالبیک کی صدایں حجاج کرام نے رات مزدر فا میں گزاری اور کمکریاں جمع کی حجاج تلوی آفتاب کے بعد میں نہ پہنچنا شروع رمی جمع راست کرنے ہیں اس کے بعد قربانی کریں گے صد منوائیں گے اور احرام کھول دیں گے حجاج توا کے زیارت کریں گے عام لباس کے سوا مروا کے درمیان سائی کریں گے اور میں نہ پہنچ دیں گے سعودی عرب اور خلیجی ممالک سمی دنیا کے مختلف ممالک میں آج اید الالبہ منائی جا رہی ہے مکہ مقرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبتی میں نماز عید کے روپ پرور اجتماعات کروڑوں مسلمان آج سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کریں گے عید قربانی کریں گے پاکستان میں کرونا سے گھر پھر امباد اور متاثرہ مریضوں میں اضافہ کرونا وائرس ملک بھر میں چوپس منٹوں کی دولار مزید سات زندگیہ نگل گیا کرونا کے ساتھ سبتیس نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں کرونا کے بائیس ہزار پانٹ سو اٹھ سٹیس کیے گئے جن میں مسجد کیسز کی شرحہ تین اشاریہ دو چار سیست رہی اسامر ناول پینی میں چار گھندوں سے تیز بارش جاری مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل نالالائی میں دوخیانی باسا نے الٹ جاری کر دیا خیبر پخون خواب علای بنجا وزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں صبح صدیر مستدھار بارش کراچی میں بھی علا صبح مختلف علاقوں میں ہلکی بارش آج سے شہر میں تیز بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی تب کوئی جو رات یا اتبار کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے گزشتہ روز تیز بارش نے کراچی کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ندی نالوں میں دمانی کئی اہم شہرائیں زیریاب جس سے سر ٹرافک کی روانی متاثر رہی شہر بارش سے باران کرنٹ لگنے سے پانچ اور ڈوب کا دو افراجان سے ہاتھ و بیٹھے تھٹھا سمیت اندرونے سے کئی شہروں میں تیز بارش شمالی بلوچستان میں توفانی بارش جاری کوزکٹا اور شیلا باق میں جلتھل ایک کوئیٹر چمن شہرہ سیلا بھی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بن چمن کا زمینی رابطہ منقاط پباچک زہی میں برساتی پانی سیلا بھی صورت اختیار کر گیا جس میں تین ڈیم بہ گئے کلا عبداللہ کے چار چوٹے ڈیموں میں پانی کے زبردست بہاو کی وجہ سے شگاہ پڑ گئے ملوچستان حکومت کے مطابق خالیہ بارشوں میں سٹانو افتاد جامعہ چمن زخمی ہوئے میک میں موسمیات نے ہاتھ جنوالگر میں گلت چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان گزاری کی میرے اوپر پندرہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے میری ساری لیڈرشپ پہ ایف آئی آر تہشت گردی کے کیس لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں ایف آئی آر تو کچھ نہیں آپ ہزاروں ایف آئی آر کٹ دیں آپ جیل میں ڈال دیں ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنی ملک کی آزادی کے لیے مجھ پر پندرہ ایف آئی آر درج ہیں ہزاروں ایف آئی آر درج ہیں تب بھی حمد نہیں ہاروں نہ جیل میں ڈال دیں ملک کی خاصر اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں ثابت مزیراعظم اور شیمن تحریک انصاف عمران صان کی کہوتا میں انتخابی جلسے میں گھن گرد کہا ہم امریکی اور انچور کی غلامی نہیں چاہتے آزاد فورن فالسی گالا مزیراعظم امریکہ کو پسند نہیں آیا ہم کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے لوٹوں کو پتا ہونا چاہیے اب زمانہ بدل گیا ہے امران خان کی وجہ سے ہمیں بجلی کی سیل کی پیٹرل کی قیمتیں ہمیں مہنگی کرنی پڑی لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی آج امران خان کی چار سال کے ظلم کی وجہ سے ہے پنجاب کی دشمنی میں یہ اس حد تک نگل گیا ہے کہ پنجاب کے عوام کو ایک ریلیف اور ایک سکھ ملنے جا رہا تھا اس نے وہ بھی چھین لیا عوام جانتے ہیں مہنگائی آئی خان کی وجہ سے عالمی مارکٹ میں تیز سمید دیگر قیمتیں تیزی سے نشہ آ رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف عوام کو آنے والے چند مہینوں میں بہت بڑا ریلیف دیں گے نور لیگی نائب صدر مریم نواز کا شیخ اکوڑا کے حرکے بیٹی ایک سن چارس میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا اندان خان پنجاب دشمنی میں وقت آگے نکل گیا عوام اسے معاف نہیں کریں گے سترہ جڑائی تک ناز سہی سترہ جڑائی کے بعد پنجاب کے عوام کے بھی مفت کریں گے پہلی کے انصاف کا زمنی انتخابات والے حلقوں کی ووٹر لسٹوں میں ووٹر کے جالی نام ڈالنے کا عزام اسد عمر کہتے ہیں ہزاروں ووٹر ایسے ہیں جن کا حلقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں عید بعد ان اقدامات کے خلاف پیٹیشن دائر کریں گے وزیر داخلہ پنجاب اتا تارر کہتے ہیں اسد عمر نے یقینی شکر دیکھتے ہوئے بوکلاہت کا شکار ہو کر عزام مکانہ شروع کر دیئے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمران خان کی تیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے خلاف بے بنیاد عزامات کی مضامت کرتے ہیں غدداری کے فتوے باٹنے سے کوئی ادارہ غددار نہیں ہو جاتا الیکشن کمیشن کسی استیار میں آئے بغیر اپنے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتا رہے گا اور کسی لباؤں میں نہیں آئے گا بجلی سارفین کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپے پچپن پیسے فی گرنٹ مزید مہنگی کر دی گئی اضافہ رامہ مالی سال کے دوسری سیمائی ایڈجسمنٹ کے مد میں کیا گیا اضافہ سے سارفین پر 49 ارب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا اضافہ کا اطلاق یکم جولائی 2022 سے ہوگا مزید مہنگی کر دیگا مزید مہنگی کر دیگا ملک میں گیس کی قیمتیں بڑھنے کی افاہیں بے بنیاد ہیں پاکستان میں گیس کی قیمت نہیں بڑھی گھرے لسارفین کے لیے گیس کی قیمت کم رکھنے کی تجبیز دی ہے ملوچستان کے دلال اسویلہ کے علاقے مندر میں خوفناک ٹرائفک حاصلہ پانچ مصافے جانباک نو سخت دہور کے دشتر کالونی میں سی آئی اے سیویلائنز کا ڈاکو سے مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست اشتہاری ملزم خالد اور خالدی اوڈ خلاق فلس کا کہنا ہے ملزم کو نشاندہ ہی کے لیے لے جائے جا رہا تھا ملزم کے ساتھیوں نے سربانی قریب فائرنگ کر دی کراچی کے علاقے نورد کراچی میں محمد شاہ قبرستان کے قریب فلس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ برامر زخمی ڈاکو کو اسپتال منتقص کر دیا کیا ٹیکس لار سپیس ایکس کے عرب پتی مالک ایلون نس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کو چوالی سرب ڈالر میں خریدنے کا محایدہ ختم کر دیا ایلون نس کا کہنا ہے کہ ٹویٹر جوال ایکاؤنس کا ڈیٹا فرام کرنے میں ناکام رہا ٹویٹر کی خریداری ڈیل ٹوٹنے سے ٹویٹر کے شیئر چھے